تو یار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار میں جو تھی یہ تین بندوں نے سبسکرائب کیا ان کو پہلے بہت تھانکیو کہنا چاہتا ہوں یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا شروع میں تین سبسکرائبرز ہوں گے اور تینوں کا پوزیٹیو رسپونس ہوگا پہلا ہے سلطان محمد دوسرا ہے خلیل لاکھر اور تیسرا ہے ڈرائگن بول سوپر کینگ گوکو تو یار یہ تینوں ہیں بہت زبردست اور انہوں نے مجھے جو سپورٹ کیا ہے شاید ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار تم لوگ کا بہت 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 تھانکیو تو یار اور ہاں سلطان محمد میں کلاس انہوں نے شروع کروں گا میرے پیپر ہونے دے اور پھر میں روز اپلوڈ کروں گا اینیمی نیوز اینیمی گیمز سم ایوریٹھنگ اینیمی تو یار تھانکیو چلو ویڈیو شروع کریں تو یار ڈرائگن بول سوپر کا مانگا چپٹر 47 آ گیا ہے تو یار ایک چیز بتا دوں مانگا چپٹر زبردست ہے لٹریلی ٹویوٹارو کی یہ مجھے طریقہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ٹرنیمنٹ و پاور نے تو ٹویوٹارو نے بگاڑ دیا گا تو یار اس کو کرو سائیڈ میں اور اس چپٹر پہ آتے ہیں تو یار چپٹر شروع یوں ہوتا ہے کہ مورو گوکو اور وجیٹا ابھی تک گرے ہوئے ہیں صحیح ہے اور مورو ڈرائگن بول سوچ کر رہے ہیں وہ مارتا جا رہے ہیں بندوں کو اور نیمکس ہیں وہ دکھ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ ایک اور ویلے سلوٹر ہو گیا تو یار ادھر مورو ڈرائگن بولز ڈھولتا ہے تو ایک اور ہمیں بات پتہ چلتی ہے تو مورو ڈرائگن بولز سنس بھی کر پا رہا ہے تو یار یہ تھوڑی بات عجیب ہوگا کہ وہ سنس کیسے کر رہا ہے کیونکہ یہ کیریکٹر کی بات ہے جو ہیڈن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کے یہ کیریکٹر ڈیولپڈ ہو اور یوں نو ہیلپ ملے ہمیں کہ پتہ چلے کہ یہ کیریکٹر ہے کون اور وہاں ہی ارث پہ ہمیں پکلو اور ڈینڈے دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی فیلنگ آ رہی ہے ایک تو ان کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نیمک میں مسئلہ ہے دوسرا ان کو گوکو اور وجیٹا کی نظر نہیں آ رہی ہے تو پکلو یہ ازیوم کرتا ہے یا اس کو سرٹنٹی ہوتی ہے کہ یہ دونوں نیمک میں گئے ہیں اور کوئی مسئلہ ہے تو یار گوکو اور مورو گوکو اور وجیٹا کے پاس آخری بول ہوتا ہے مورو گوکو اور وجیٹا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مورو درائیگن بول سینس کر پا رہا ہے لیکن پھر مورو آتا ہے تو وجیٹا کو تھوڑا شک ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے تو یار اس کے لیے وہ لڑنے جاتے ہیں مورو سے ان کو پتا ہوتا ہے جیت نہیں سکتے کیونکہ ان کی انرڈی لاس مانگا چپٹر میں اگر نہیں دیکھا وہ ریویو دیکھ لو ہاں تو لاس مانگا چپٹر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مورو ابزورب کر سکتا ہے کی اور انرڈی ابزورب کر سکتا ہے اور اس نے کی گوکو اور وجیٹا کی انرڈی ابزورب تو یار ایک بات اس میں مجھے اچھی لگی وجیٹا کی اس پوری آرک میں character development ایسی ہو رہی ہے کہ وجیٹا دکھ کا رہنا میں کے لیے اور وہ اس نے خود ان کے ایلڈر سے پوچھا کہ do you forgive me یہ وہ ایلڈر نے بولا forgive تو نہیں کر سکتے لیکن ہم hatred اور یہ نہیں رکھتے تو مجھے یہ آتا اچھی لگی اور وجیٹا اوپر چڑھا بھی تو گوکو سے بات گوکو کو بول رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کا planet restore کرنا ہے اگر تم survive ہو تو یار اس بات سے تو میں بہت خوش ہوں کہ وجیٹا کی character development ہو رہی ہے تو یار ایسے وہ وہ ملہب مورو کا ship اور جس میں cranberry بھی ہوتا ہے اور گوکو اور وجیٹا collide کرنے والے تو وہاں سے گیلیکٹر پیٹرول کا میروز آتا ہے تو یار میروز دکھاتے ہیں بہت اچھا لڑا ہے اس نے مورو کو capture کر لیا تھا کہ trap کر لیا ہوتا ہے تو یار مورو کو دیکھ کے ملہب trap ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ threat ختم ہو گیا لیکن میروز بتا تھا کہ temporary ہے ہم ایک اور چیز کو لکھیا ہے تاکہ ملہب یہ temporary ہے تاکہ ہم دوسری ملہب جب تو کوئی idea نہیں سوچتے تو پتہ چلتا ہے میروز ماجنبو انہوں نے ماجنبو کو ہی kidnap کیا تھا پہلے ملہب اٹھایا تھا تو گوکو اور وجیٹا کبھی اٹھا لیا تھا تو ماجنبو کو انہوں نے اٹھایا تھا اور ماجنبو اٹھ گیا ہے تو ماجنبو اب ان سے لڑنے جا رہا ہے literally ماجنبو لڑا تھا لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی کہ ماجنبو کے اندر شاید کائز ہیں کیونکہ وجیٹا نہیں بہت دیکھی کہ ماجنبو میں پاور ہے لارڈز آف لارڈز کی تو اس کے اندر شاید وہ کائز ہیں اس لیے اور مورو یہ دیکھتا ہے کہ لارڈز آف لارڈز اور مورو کو شاید اس نے ہی پہلے قید کیا تھا یا اریسٹ کروایا تھا یا کچھ تو مورو ماجنبو کو دیکھ کے بہت گھسا ہوتا ہے اور ماجنبو بھی گھسا ہوتا ہے شاید یہ کوئی چیز ہے اس کی کائز کی ملہب اس نے کائز کو ابزورب کیا تو وہ چیز اس کے اندر ہے تو اس سے تھوڑا ملہب پتہ چل جاتا ہے کہ ماجنبو ملہب ملہب مورو کو اس اینمی دیکھتا ہے کہ ماجنبو کی یہ بات ہے وہ سیریس نہیں ہوتا ہے اور اس نے جیسے ہی مورو کو دیکھا مجھے اس بنتے سے لڑنا ہے and i will not let you hurt anyone anymore تو یار فائٹ بہت اچھی ہوتی ہے مورو کی پٹہ ہی بہت گھندی آلی ہوتی ہے مورو وہی hole کر نہیں کرتا ہے hole کر ہی لیتا ہے ماجنبو میں اور جیسے اس نے نیمک کے ساتھ کیا تھا نیمک کے ہیرو کے ساتھ لیکن ماجنبو کو کچھ نہیں ہوتا obviously وہ اس کی باڈی ہی ہے تو یار اس چپٹر میں بھی ایک اور بات یہ اچھی لگی کہ فائنلی ماجنبو کو کچھ ملا ہے پوری ڈریکن بول سوپر کی ہسٹری ہے اگر تم دیکھو ڈریکن بول سوپر battle of gods اس میں بیرس سے پادر کا ہے resurrection f اس میں سو رہا تھا unit 6 اس میں سو گیا goku black art نامو نشان نہیں تھا tournament of power اس میں بھی سو گیا ماجنبو تو ڈریکن بول سوپر کی یہ ہسٹری بہت گھٹی ہے کہ ماجنبو کو کچھ نہیں دیا فائنلی ماجنبو کی ایک fight ہو رہی ہے اور ماجنبو کو کچھ دیا جا رہا ہے اور ہوفیلی یہ final fight نہ ہو یا لیکن ایک بات ہے یہ fight چھوٹی تھی اور you know ختم ہو گیا chapter تو ایک چیز میں یہ پتا ہے toyota رو یہ بہت گندی چیز کرتا ہے ایک اچھی fight کو intense کرتا ہے اس نے وجیٹا vs moro کے ساتھ بھی ایکیا اچھی fight دکھاتا ہے intense کرتا ہے لیکن the next chapter اُدھر ہی ختم ہو جاتی ہے اور میں یہ لکھے دی رہا ہوں ماجنبو آٹ ہو جائے گا تو یہ تھا یہ ماجنبو بہت اچھا تھا وجیٹا کی development ہوئی ماجنبو کی development ہوئی ہمیں میروز کے بارے باتا چلے لیکن i really want to know more about moro like یہ character